السلام علیکم فرنس دیس ایس بکاس فرم ٹکنالوجی افیر تو دوستو آج کیسے وڈیو میں میں اپ سے بات کرنے والا ہوں نوکیا سیون پلس کے بارے میں اب دوستو یہاں پر نوکیا سیون پلس کو جو آپ پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ان چاس ہزار نوصور پہ یعنی کہ آلماس پچاس ہزار روپے میں آپ کو نوکیا سیون پلس جو آپ مل جائے گا حالانکہ یہ آپ کو آف لائن مارکٹ میں نہیں ملے گا آپ کو شاپس دکانوں پر نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اس کا حریدنا پڑے گا آن لائن کیونکہ بیسکلی یہاں پر اس کو ایچ ٹی ایم گلوبل نے لانچ نہیں کیا ہے پاکستان میں بلکہ یہاں پر جو ان کا افیشل ڈسٹریبیوٹر ہے ایڈوانس ٹیلی کام جو کہ نوکیا مبائل فون کی ورنٹی کلیم کرتا ہے بیسکلی اور جو افیشل ڈسٹریبیوٹر ہے نوکیا کا اس نے اس مبائل فون کو اپنی ویب سائٹ پر لانچ کر دیا ہے اور اگر آپ کو اس مبائل فون کو حریدنا ہے تو آپ کو اس کو حریدنا پڑے گا آن لائن اور آپ کو نوکیا ایڈوانس ٹیلی کام کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ والا مبائل فون مل جائے گا کیش آن ڈلیوری پر اور یہاں جو بھی میتھڈ ہوتا ہے اس کے تاحت جو ہے وہاں آپ کو آن لائن یہ آپ کو آپ کے گھر پر ہی جو ہے اور ڈلیور ہو جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تین ایسے ریزنز جن کے چلتے ہوئے آپ کو اس مبائل فون کو خرید لینا چاہیے اور تین ایسے ریزنز جن کے ہوتے ہوئے آپ کو اس مبائل فون کو بلکل بھی نہیں خریدنا چاہیے دوستو حالانکہ نوکیا سیون پلس میں بہت زیادہ اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی فار اگزمپل یہاں پر آپ بات کر لیجئے فاسٹ چارجنگ کی ویل بیلڈ کوالٹی کی بیلڈ کوالٹی یہاں پر آپ کو کافی اچھی ملنے والی ہے میٹیلک باڈی ہوگی یہاں پر اس کی یو ایس بی ٹائپ سی کا آپ کو سپورٹ ملتا ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان میں مجھے ہو جتنے بھی نیٹورکس ہیں ٹیلی نارز ہوں گے جتنے بھی نیٹورکس کنگے 3G اور 4G بینڈز کو کافی اچھی طرح سپورٹ کرے گا 3800 mAh کا بیٹری ٹائم آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے اور فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ ہونے کے ساتھ آپ اس بیٹری کو جلدی سے چارج بھی کر سکیں گے اور دوستو 1829 کا ریشو ملتا ہے آپ کو یہاں پر فل آئی ڈیا IPS LCD ڈسپلی یہاں پر آپ کو دیکھ رہے گا یہاں پر کافی زیادہ اچھے چیزیں ہیں نوکی ایس 7 پلس میں لیکن یہاں پر میں سگنیفیکنڈلی تین ایسی چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کچھ اور بنا لے یا اس کی حرابیاں سن لیں تو دوستو یہاں پر میں دونوں چیزوں سب سے پہلے پروز کی سب سے پہلے پروز کی بات کرتے ہو سب سے پہلے پروز کے بارے میں آپ کو rappe کہ یہاں پر آپ کو یہ دوائیس ہے نوکی ایس 7 پلس یا آپ کو اندروائٹ 1 کے پروگرم کے تحفہت ملے گی یعنی کہ یہاں پر آپ کو جو جو اندروائٹ کی وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گے اور یہاں پر آپ کو کوئی بلوڈ نوکی بگس اور انڈرائیڈ کا ایکسپیئنس دیکھنے کی وجہ سے کافی زیادہ دفعہ جو ہے مبائل فون میں لیک دیکھنے کو ملتا ہے اچھا ہارڈویر ہونے کے باوجود اور جیسے ہی جو نیو ورڈین ہوگا انڈرائیڈ کا سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹس جو ہیں انڈرائیڈ ون والی ڈیوائیس میں ملیں گی نوکیا سیون پلس میں آپ کو سب سے پہلے انڈرائیڈ کی لیٹس اپ ڈیٹس ملیں گی تو یہ کافی اچھا ہے کافی بڑی ہے اور ایک سالٹ ریزنز ہے اس مبائل فون کو حریدنے کا تو دوستو اب یہاں پر ہم بات کروں گا ایسے دوسرے ریزن کی جس کے چلتے ہوئے آپ کو نوکیا سیون پلس کو حرید لینا چاہیے تو دوستو یہاں پر جو ہارڈویر یوز کیا گیا ہے جو چپ سیٹ یہاں پر یوز کیا گیا ہے وہ ہے کوالکم سنیپ ڈیگن کا سکس سکسی چپ سیٹ دوستو یہ کافی بڑی چپ سیٹ ہے ٹکنالوجی پر اس کو بلڈ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو آپ کو پرفارمس ہے وہ کافی سمودھ ملنے والی ہے اس چپ سیٹ کو کافی زیادہ اور ڈیوائس میں ہم پہلے ہی چیک کر چکے ہیں تو اس چپ سیٹ کی پرفارمس جو ہے وہ بلکل بھی بری نہیں ہے اور دوستو یہاں پر اچھی بات یہ ہے اس چپ سیٹ کے ساتھ جو کنفیگرڈ جی پیو ہے یعنی کہ اڈرینو کا فائیو ٹویل وہ گیمنگ کو یہاں ہائی پرفارمس کی بات کی جائے بلوڈ ویر آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا انڈرائیڈ ون کے تحت ہی مبائل فون چلتا ہے ہارڈ ویر بھی کافی تگڑا ہے دوستو اس کا اچھا چپ سیٹ جو ہے وہ بھی ایک سالیڈ ریزن ہے اس مبائل فون کو حریدنے کا دوستو اب یہاں پر ہم بات کروں گا اس سے تیسرے ریزن کی جس کے چلتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ نوگیا سیون پلاس کو حرید لینا چاہیے دوستو تیسرا ریزن ہے یہاں پر میں بات کروں پرائیمری کیمرا کی تو یہاں پر آپ کو 1.75 کا پرچر ملتا ہے جو کہ آپ کو لو لائٹ میں کافی کم ابرچر ہے کافی بڑی بڑیا پرچر ہے جو کہ آپ کو لو لائٹ میں کافی اچھے سے جو ہے وہ پکچرز دے سکتا ہے کافی اچھی ویڈیو کی پرفارمس آپ کو دیکھنے کو ملے گی لو لائٹ میں اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر جو پکچر سائز ہے جو مایکرون سائز ہے وہ بھی آپ کو 1.25 24 دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اس طرح سے اس کی کیمرا پرفارمس جو ہے وہ کافی بڑیا ہے جو سیکنڈری کیمرا ہے وہاں پر آپ کو بک ایفیکٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ 2x تک آپٹیکل زوم کا سپورٹ بھی جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر اب میں بات کروں گا فرنڈ کیمرا کیلئے یہاں پر آپ کو 16 میگا پکسل کا کیمرا ملے گا اور یہاں پر اس کی پرفارمس بھی کافی اچھی ہونے والی ہے بیسکلی دوستو یہ جو تینوں کیمراز ہیں یہ زائز آپ ٹکس کی طرف سے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی بڑیا پرفارمس ملنے والی ہے ان تینوں کیمراز میں تو دوستو یہ تو ہوگی اس کے کچھ پروز جن کے چلتے ہیں آپ کو اس مبائل فون کو رہیدنا چاہیے دوستو میں بات کرتا ہوں کچھ ایسے کونز کی کچھ ایسی چیزوں کی جن کے چلتے ہیں آپ کو اس مبائل فون کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اس مبائل فون کو نہیں رہیدنا چاہیے دوستو یہاں پر ہم بات کرتا ہوں سب سے پہلے کان کی تو دوستو یہاں پر جو سب سے پہلا کان رہنے والا ہے وہ ہے اس مبائل فون کی پرائیس جہاں دوستو یہاں پر انچاس ہزار نو سو روپے یعنی کہ حالماس پچاس ہزار روپے میں آپ کو یہ مبائل فون مل رہا ہے اور میرے حال سے حالانکہ اس میں ہارڈوئر آپ کو کافی اچھا ملتا ہے کیامراز کافی اچھے ہیں پروفارمس کافی اچھی ملنے والی ہے آپ کو لیکن یہ ایک مدرینٹ مبائل فون ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وف پرائیس کافی زیادہ پرائیس مبائل فون ہے یہ والا آپ کو پچاس ہزار کی رینج میں کافی زیادہ فلیگشپ کی جو ہے ووپچن مل رہی ہے آپ اس سیون ایجز حریف سکتے ہیں اسی پرائیس میں نیو اس سیون ایج جو ہے و 때문에 Bus preço کی جو ہے و وپک zum پرائیس رینج میں ہے اور کافی زیادہ چائس زیادہ چائسز رہتی ہیں اس سے کم پرائیس میں بھی اور اس پرائیس مبائل فون ہے ہے لیکن یہ ایک اپتر میٹرین کا مبائل فون ہے اور یہاں پر اس کی پرائس کافی ہائی ہے اس کی میکسیمم جو پرائس ہے وہ آئی تنگ فورٹی تھاؤزنڈ ٹو فورٹی ٹو فورٹی تھری تھاؤزنڈ ہوئی چاہیے تھی لیکن یہاں پر کافی زیادہ جو ہے اس کو اوور پرائس کر دیا گیا ہے اب دوستو اگر تو آپ کے لیے نوکیا کا برینڈ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورنس رکھتا ہے پرائس آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور نوکیا دوستو یہاں پر ہم بات کروں گا دوسرے کان کی حالانکہ یہ والا جو کان ہے یہ بہت زیادہ لوگ کے لیے کان نہیں ہے اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہم اس کو زیادہ برا نہیں سمجھتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ بھی ایک کان ہے اور اس کے چلتے بھی آپ کو اس مبائل فون کو نہیں ہریدنا چاہیے دوستو حالانکہ یہ مبائل فون چونسٹر جی بی کی انٹرنل سٹورج اور چار جی بی کی ریم کے ساتھ میں آنے والا ہے اور ساتھ میں آپ کو جو مائکرو ایس ڈی کارڈ کی آپشن بھی مل جاتی ہے جس کے مرے سے آپ اپنی جو ہے وہ سٹورج کو مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر پر یہاں پر آپ کو ملے گا ہائیوریڈ سیم سلاٹ یہاں پر آپ جو ہے پراپر ڈیویل سیم مبائل فون نہیں ملنے والا ہے آپ کو یعنی کہ آپ اس میں ایڈا ٹائم جو ہے وہ ایک سیم اور ایک میمری کارڈ ہی چلا سکتے ہیں ایک ڈیویل سیم کے طور پر آپ اس مبائل فون کو نہیں یوز کر سکیں گے دوستو یہاں پر جو ہے اس کان کو بھی چھوڑ دیا ہے نوکیا نے آپ کو جو ہے ایک پراپر ڈیویل سیم وائل فون دینا چاہیے تھا تو دوستو یہاں پر ہمیں بات کروں گا یہاں پر تیسرے کان کی تو دیکھئے دوستو یہاں پر تیسرا کان ہے اس کی سکرین کو لے کے دوستو حالانکہ یہاں پر آپ کو مبائل فون کی پرائز کافی زیادہ ہے اور یہاں پر جو آپ کو پروٹیکشن سکرین پر دی گئی ہے وہ آپ کو دی گئی ہے گوریلا گلاس 3 کی حالانکہ اس سے کم پرائز رین میں کافی زیادہ کم پرائز رین میں جو ہے آپ کو گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیمسنگ کی تو وہاں پر بھی آپ کو کافی زیادہ مبائل فون دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دوستو وہاں دوستو یہاں پر اس کی تگڑی سکرین کوالٹی ہونے کے وجہ سے سپرمولت سکرین کوالٹی ہونے کے وجہ سے لوگ زیادہ پرائز ہونے کے باپ جو ہمبائل فون کو ہریتتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ کو ایک اچھی ویل بلڈ کوالٹی تو ملتی ہے نوکیا میں لیکن یہاں پر آپ کو جو سکرین کی قوالٹی ہے وہاں پر آپ کو یپی آس ایسیٹ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ اگر یہاں پر آپ کو سپر ایمولیٹ سکرین دے جاتے کیونکہ پرائیس کافی زیادہ ہے پچاس زار پے کی آلموس پرائیس رینج میں آپ یہ مبائل فون دے رہے ہیں نوکیا والے تو یہاں پر جو ہے وہ سپر ایمولیٹ سکرین ہوتی تو پھر بھی یہ جو ہے پرائیس کو کم سے کم جسٹیفائی کر جاتی لیکن دوستو یہاں پر آپ کو IPS LCD ڈسپریے کے ساتھ پچاس زار پے جو ہوں پرائی کرنا پڑیں گے اس مبائل فون کے لئے دوستو یہاں پر میں نے آپ کو اس مبائل فون کی اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا اور اس میں جو کان سے ان کے بارے میں بتایا دوستو اگر میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں یا آپ کو کوئی بھی سجاؤ یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے گا اور اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو اس وڈیو کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب جور کیجئے میرے اس چینل کو اور تاکہ میں آپ کے لئے جو ہے ایسی وڈیوز لے کر آتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے ہر ایک سبسکرائبشن کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کافی زیادہ موڈیفیشنگ ملتا ہے تو دوستو میں ملتا ہوں آپ کو اپنگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ